محزیز ناظرین ہماری چینل صرف تعویل میں ہشام دید پرندوں کا چہچہانہ اور دل فرے برنگ ہر کسی کو باتیں ہیں لیکن کیا پرندے انسانوں کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں اس کا جواب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے حضب روایت نئے آنے والی ویور سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے تو آئیے ہم ان پرندوں کے بارے میں جانتے ہیں جو انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں کیسوویری یہ پرندہ دکھنے میں تو بہت پیارا ہے لیکن اس کے قریب جانے سے پہلے انسان کو کئی بار سوچنا ہوگا یہ پرندہ ایک سو ستر پاؤنڈ وزنی اور پانچ فٹ لمبا ہے یہ دنیا کا دوسرا بڑا پرندہ شمار کیا جاتا ہے شتر مرک کی طرح کیسوویری بھی اپنی طاقتور ٹانگوں کے وجہ سے مشہور ہے اور انہی ٹانگوں سے یہ اپنے حریف پر وار کرتا ہے انہی سو چھبیس میں ایک نوجوان لڑکا اس کا شکار کرتے ہوئے اس کے حملے سے مارا گیا حال ہی میں ایک پچھتر سالہ آدمی مارگن ہیلز اسی پرندے کے حملے سے مارا گیا یہ پرندہ اپنے غسیلے پانی کے لیے جانا جاتا ہے آسٹریلین میک پائے بہت ہوشیاری اور بہادری سے اپنے گھونسلے کی فاظت کرتے ہیں یہ پرندے جان پجھ کے انسانوں پر حملہ کرتے ہیں کچھ لوگ ان سے اتنا تنگ آ جاتے ہیں کہ وہ ان کی شکایت منسپلیٹی میں کرتے ہیں اگرچہ ان پرندوں کے پاس کوئی حاس ہو بھی نہیں کہ وہ کسی کو جانی نقصان پہنچا سکے لیکن سائیکل چلانے والے اور پیدل چلنے والوں پر ان کا حملہ جان لے با ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ دھیان بٹنے کی وجہ سے ہاتھ سے کمکانان بھر جاتے ہیں سدن جائنٹ پیٹرل یہ ایک قدیم نسل کا سمندری پرندہ ہے جو بہت غسیلہ اور ہترناک جانا جاتا ہے پیٹرل مردہ اور زندہ دونوں جانوں کا شکار کرتے ہیں ان کے پر ہوا میں چھے فرد تک کھلتے ہیں جو پنتالیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑنے میں مدد کرتے ہیں یہ بہت ہی بے رحمی سے پینگوین کے بچوں یا کسی بڑے زہمی پینگوین کا شکار کرتے ہیں بیرڈرڈ والچر دنیا کا سب سے قدیم نسل کا اور سب سے بڑا والچر ہے اس کے پر نو فٹ چوڑے اور وزن پچاس پاؤنڈ ہوتا ہے دوسرے والچرز کی طرح یہ بھی مردہ گوشت کا شکار کرتا ہے اس کے ہڑاک کا پچانوے فیصد انہزار شکار کیے گئے جانوے کی ہڑیوں پر ہوتا ہے جنہیں یہ ہوا میں دو سو پچاس فٹ کی انچائی سے پتھروں پر پھینکتا ہے اور پھر اس میں سے نکلنے والی گودے کو اپنی ہڑاک کا حصہ بناتا ہے کچھوے کا شکار بھی یہ ورچر اسی طریقے سے کرتا ہے پرگرن فیلکن یہ پرندے آسمان کے ماسٹر جانے جاتے ہیں یہ دنیا میں سب سے زیادہ پائے جانے والے پرندوں میں ساتھ پی نمبر پر شمار کیا جاتے ہیں یہ دنیا کے تیز ترین پرندوں میں سے ایک ہیں یہ دو سو چالیس میل فی گھنڈہ کے رفتار سے انہیں کی صلاحیت رکھتے ہیں یہاں تک کہ سب سے پھرتیلے جانور کا شکار کرنا ان کے لیے مائے ہاتھ کا کھیل ہے یہ علوت چھوٹے پرندوں اور جانور کا شکار کرتے ہیں اور زیادہ تر امریکہ میں پائے جاتے ہیں مجھے ناظرین آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان کے کاٹنے کی طاقت ایک کتے کے کاٹنے کی طاقت کے برابر ہے اسے آسمان کا چیتہ بھی کہا جاتا ہے یہ زیادہ تر بڑے عظم افریقہ میں پائے جاتے ہیں یہ چھوٹے بندروں اور ہیرن کا شکار بھی کرتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے گنسلوں سے انسانی بچوں کی کھوپرییاں بھی دریافت ہوتی ہیں میور سوان اس پرندے کی خوبصورتی اس کے قریب جانے پر مجبور کرتی ہے مگر اس کے قریب جانا اپنے جان پر ہترہ مول لینے کے مترادف ہے اگر ایک بار اس پرندے کو غصہ آ جائے تو پھر یہ ایک بہت ہترناک پرندے کا روپ دھار لیتا ہے دوہزار بارہ میں ایک سنتیس سال آدمی انہی پرندوں کے حملے سے مارا گیا ان پرندوں نے اسے کشتی سے پانی میں کھنچا اور ڈوبنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی موزز ناصرین اب ہم اس پرندے کے بارے میں بات کریں گے جس کو دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک جان لیوہ پرندہ ہے جی ہاں پٹا یووی یہ دنیا کا واحد زہریلا پرندہ ہے دیکھنے میں یہ ایک خوبصورت پرندہ ہے جو کہ انتہائی سوریلی آواز رکھتا ہے لیکن اس میں پائے جانے والا زہر کسی بھی انسان کی جان لے سکتا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پرندے میں یہ زہر قدرتی طور پر نہیں پائے جاتا جیسا کہ دوسرے زہریلے جانور میں پائے جاتا ہے بلکہ یہ ایک محسوس قسم کا کیرہ کھاتا ہے جس کے وجہ سے یہ زہریلا ہو جاتا ہے ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ورسائل پر شیئر کیجئے کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے اگاہ کرنا مت بولیے گا ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کے متضر رہیے تب تک کے لئے اللہ حافظ